موسیقی مارک شیٹ بنانے کے لیے ہم لوگ شیٹ پر سب سے پہلے سن پر کوئی بھی ایک ڈمی نام اسکول کا ٹائپ کر لیتے ہیں لائک اے بی سی سکول کریم آباد کراچی اور ڈیفرن سیل کے اوپر ڈیفرن کیپشنز یا ہیڈنگز ٹائپ کر لیتے ہیں لائک مجھے ایک مارک شیٹ بنانے ہی جس کے نے سیریل نمبر نیم انگلیش میٹھ سائنس ٹوٹل پرسنٹیج اور گریٹ کی کچھ ہیڈنگز ہونی چاہیے سیریل نمبر پرنٹ کرنے کا طریقہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں آپ ون لکھ کر ماؤس کو ڈاٹ کی اوپر رکھیں جب وہ پلس بن جائے گا تب کلک پریس کرتے ہوئے نیچ آئیں گے یہ مارک شیٹ کے سیریل نمبر جو ہے وہ جنرٹ ہو گئے دین اس کے بعد آپ ڈمی نام اپنی مرضی سے کوئی بھی ٹائپ کر دیں سیریل نمبر میں سے سوری رینڈم نمبر سے انگلیش مات سائنس کوئی بھی اپنی مرضی سے آپ ٹائپ کر دیں ٹوٹل نکالنے کے لیے اس میں سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے تین نمبرز کو رینج میں لیں جہاں آپ کو ٹوٹل کا آنسر چاہیے وہاں تک کی رینج بنا لیں اور ہمارے پاس یہاں ایک ٹول ہے آٹو سم جسٹ اس پہ کلک کریں آپ کے پاس ٹوٹل آنسر آ جائے گا اس طرح سے آپ باری باری تمام اسٹورنٹس کے کولمز کو رینج میں لے کر ان کا ٹوٹل نکال سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایک ایک کر کے تمام کا ٹوٹل نکالیں گے تو یہ بہت زیادہ ٹائم لگائے گا کیونکہ اگر میرے پاس یہ دس شیٹ دس ریکارڈز ہیں تو ان کا ٹوٹل کرنا کوئی بگ ڈیل نہیں ہے لیکن اگر ایک بہت بڑی مانگ شیٹ ہے تو اس پہ ٹوٹل نکالنے کے لیے مجھے اس طرح سے اگر میں کروں گا تو کافی ٹائم میرا اس میں یوز ہو جائے گا تو اس کا بہتر اور آسان طریقہ یہ ہے کہ تمام نمبرز کو آپ رینج میں لے لیں اور جہاں اس کا ٹوٹل چاہیے وہاں تک کی رینج بنا لیں اور جسٹ ایک آٹو سم کے بٹن پر کلک کریں تمام اسٹرونٹ کا ٹوٹل آپ کے پاس ایک ہی کلک پر آ جائے گا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ صرف پہلے اسٹرونٹ کا ٹوٹل نکالیں اور اس پر ڈبل کلک کر دیں آپ کے پاس تمام اسٹرونٹ کا ٹوٹل آ جائے گا یا پھر اس کو جسٹ ڈریک کر دیں تمام اسٹرونٹ کا ٹوٹل آپ کے پاس آ گیا نیسٹ ہے ہمارے پاس فارمولا پرسنٹیج کا ایکسل میں ہر فارمولا سٹارٹ ہوتا ہے ایکوال کے سائن کے ساتھ تو سب سے پہلے ہم لوگ ایکوال بٹن پریس کرتے ہیں اس کے پاس اسٹرونٹ کے ٹوٹل نمبر پر کلک کرتے ہیں میرے پاس آ رہا ہے F5 F5 اس لیے آ رہا ہے کیونکہ F column اور 5 نمبر کی راو پر میں موجود ہوں اور اس نے اس پرٹیکلر سائل کو رینج میں لیا ہوا ہے تو اس لیے مجھے وہ بتاتا ہے F5 ہم کہتے ہیں چیکے divided by ٹوٹل نمبر اب علی نے انگلیش میں 85 نمبر لیے 100 میں سے maths میں 74 نمبر لیے 100 میں سے سائنس میں 74 نمبر لیے 100 میں سے تو ایکچول میں میرے پاس 3 سبجیکٹ ہیں اور ہر سبجیکٹ کو 100 100 100 میں سے نمبر دیے تو ٹوٹل سبجیکٹ نمبر ہو گئے 300 تو میں نے یہاں پر دیا divided by 300 multiply by 100 overall percentage ہمیشہ ہم لوگ 100 میں سے نکالتے ہیں تو میں نے multiply by 100 دیا enter کیا first student کی percentage میرے پاس آ گئی اور بالکل پہلے کی طرح ہم اس کو drag کرتے ہیں تمام student کی percentage میرے پاس آ گئی then اس کے بعد important formula ہے great کا اب great کے formula کو use کرنے سے پہلے پانچ logical چیزوں کو سمجھ لیں great کے formula میں sign use ہوتی ہے number one greater than اس sign کو کہتے ہیں greater than اس کے براب ایک اور sign use ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں less than اگر میں کہتا ہوں کہ بچے کی value بڑی ہے 80 سے تو computer جو ہے وہ 80 سے بڑی value کو چیک کرے گا 80 کو نہیں چیک کرے گا یعنی 81 82 83 کو چیک کرے گا کیونکہ ہم نے کہا کہ اگر percentage بڑی ہے 80 سے تو اس میں 80 کو نہیں چیک کیا جا رہا 81 82 83 کو چیک کیا جا رہا ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ value چھوٹی ہے 80 سے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 80 کو نہیں چیک کر رہا 80 سے چھوٹی value کو چیک کر رہا ہے 79 78 76 کو ہم کہتے ہیں کہ اگر value بڑی ہے برابر ہے 80 کے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 80 کو بھی چیک کرے اور 80 سے بڑی value کو بھی چیک کرے کیونکہ ہم نے greater than equals to کر دیا اگر ہم کہتے ہیں کہ percentage چھوٹی ہے equals to 80 percentage 80 کو بھی چیک کرے گا اور 80 سے چھوٹی values کو بھی چیک کرے گا جبکہ پانچویں condition ہے percentage برابر ہے 80 کے تو exactly 80 اگر percentage آ رہی ہے تو اسی کو وہ چیک کرے گا otherwise تمام value کو وہ ignore کرے گا تو یہ پانچ different conditions ہوتی ہیں جو ہم لوگ عام طور پر grade کے اس فارمولے میں اس وقت use کرنے جا رہے ہوتے ہیں پہلا فارمولا grade کا پہلے student کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں equals to if if کا مطلب ہے اگر bracket open اس cell کی value پہلے بچے کی percentage پر click کیا cell address آرہ g5 ہم نے کہا اگر اس cell کی value بڑی ہے برابر ہے 80 کے تو کاما اس بچے کو a پلس گریٹ دے دیں excel اور programming language کے اندر ہمیشہ خیال رکھنا کہ وہ value جو آپ کو screen پر as it is print کروانی ہوگی اس value کو آپ invited کاما کے اندر دیتے ہیں ہم نے کہا اگر g5 کی value بڑی ہے برابر ہے 80 کے تو کاما اس بچے کو a پلس گریٹ دے دیں اور اگر ایسا نہ ہو تو کیا کرے پھر ہمیں دوسری condition لگانی ہوگی اور دوبارہ if کو کھول کر دوبارہ اس پہ ایک نیا فارمولا add کرنا ہوگا actually فارمولے کا syntax یہی ہوگا فارمولے کی conditions change ہوتی رہنگی میں آپ کو کر کے بتا دیتا ہوں دوسرا فارمولا لگانے کے لیے ہم نے کاما لگایا اور لکھتے ہیں if جب if کے اندر مزید if کھلتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں nested loop bracket open اگر اس cell کی value بڑی ہے برابر ہے 70k تو اس بچے کو a گریٹ دے دے تیسری condition if اگر اس cell کی value بڑی ہے برابر ہے 60k تو اس کو b گریٹ دے دے then fourth condition اگر اس cell کی value بڑی ہے برابر ہے 50k تو اس کو c گریٹ دے دے if اگر اس cell کی value بڑی ہے برابر ہے 40k تو اس کو d گریٹ دے دے finally ہم کہتے ہیں کہ اگر cell کی value چھوٹی ہے برابر ہے 39k تو اس کو fail کر دے اب جتنے bracket open ہوئے ہیں اتنے bracket ہمیں close کر دیوں گے excel میں usually یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک دفعہ bracket open کرتے ہیں تو اسے close کرنے کی need نہیں ہوتی ہے لیکن جب آپ ایک سے زیادہ bracket open کریں گے تو ان کو close بھی کرنا پڑے گا تو یہاں پر میرے 6 brackets open ہوئے ہیں تو میں ان 6 brackets close کر رہا ہوں 1 2 3 4 5 6 اور ہر bracket کا اپنا ایک color ہے تو ہمیں اس سے اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ bracket properly close ہو رہے یا نہیں ہو رہے finally میں نے enter کیا پہلے بچے کا grade میرے پاس آگیا اور اس کو سامنے لگتے میں drag کرتا ہوں تمام students کا grade میرے پاس آجاتا ہے اب Excel میں اتنے فارمولے لگانے کی کیا ضرورت تھی یا اتنا لمبا چوڑا کام کرنے کی ضرورت کیا دی یہ کام ہم short طریقے سے بھی کر لیتے تو ہمارا answer جو ہے جنرٹ ہو جاتا یا ہم منولی ٹائپ کر لیتے حادث لکھ لیتے Actually میں Excel میں سب سے important چیز اس کے فارمولے ہی ہے لوگ Excel کو پسند کرتے ہیں یا نا پسند کرتے ہیں اس کا reason ہی ہے کہ اس کے فارمولے بڑے خطر آگئے لوگ کو پسند آتے ہیں فارمولے تو وہ محنت کرتے ہیں سیتھے لوگ کو نہیں پسند آتے تو گبراتے ہوں چھوڑ کے چلے آتے ہیں ٹھیک تو Excel میں کیا فائدہ ہوا ان فارمولوں کو لگانے سے مثال کے طور پر Ali کا جو total آرہا ہے وہ 233 %76 اور grade آرہا آرہا ساری اگر میں اس کے subject نمبر کو کم کرتا ہوں آپ دیکھیں اس کے total percentage of grade کے اوپر چینجنگ آرہی ہیں دوسرے اگر میں اس کے numbers کو increase کرتا ہوں آپ دیکھیں اس کا total percentage increase ہوا اس کا grade جو ہے اس کا percentage increase ہو رہا ہے everything working میں ہے کیونکہ ہم نے فارمولوں میں تمام چیزوں کو order position میں رکھا ہوا ہے تو یہ mark sheet کا concept ہے mark sheet کو create کرنے کے بعد جو ہم نے top پر heading دیتی اب اس کو centralize کرتے ہیں اس وقت میرا آخری column ہے h تو ہم لوگ mark sheet کو h column سے range بنانا چھوٹے ہیں a سے اور h تک range بناتے یہ پہلے text کے ساتھ behave کریں گے یہاں پر ایک tool ہے merge and center just tool پر click کرتے ہیں ہمارا text centralize ہو گیا mark کراچی اور اس کو بھی ہم نے centralize کر دیا then اس کے بعد bowl italic اور سارے tools میں آپ کو بتا چکا ہوں آپ formatting کے حوالے سے use کر سکتے ہیں اس کے بعد میں text کی border بنا لیتا ہوں اور تاکہ میرا text جو سا formatting کے حوالے سے خوبصور بزر آئے یہ ہماری complete mark sheet ہے جس پر ہم نے total percent جو grade کے formula کو use کیا ہے